جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا پٹا اہلِ بیت کا کافلہ بدبخ یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفے میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابس الاسل قیدیوں کا کافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لائے جائے تو جب یہ کافلہ لے کے روانہ ہوئے تو کتب حدیث میں اور کتب سیر میں آیا آیا کہ کافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشار لکھے گئے خون کے ساتھ اشار لکھے گئے اور اشار خون کے ساتھ یہ تھے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی وہ جو حدیث پاک میں نے پڑی تھی ہورے ما شفاعت جو میری اہلِ بیت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دیا تو خون کے ساتھ خون حالوت کلم کے ساتھ الفاظ لکھے گیا خونی کلم کے ساتھ کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت رصیب ہو جائے گی شفاعت تو حسین کے نانا کی ہے شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے جسے بھی شفاعت کا حق ملائے وہ حسین کے نانا کی خیرات ملی ہے تو فرمایا اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی یوم الحسابی حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہیں پھر اس کے نیچے لکھا فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِیْعُن فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِیْعُن وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِي نہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے وَقَدْ قَاتَلُ الْحُسَيْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْقِتَابِي ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت اور ظلم پر مبنی حکم کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا ان کے حکم نے قرآن کی حکم کی مخالفت کر دیا یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیئر رقم تھا کافلہ روانہ ہوا ابن زیاد نے کئی دن اسیرانِ کربلا آقا علیہ السلام کے گلچنِ رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوے دمشق اس کافلے کو روانہ ہوا اس پورے کافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے امامِ زین العابدین ایک ہی اور وہ بیمار تھے باقی شہزادیاں تھی سیدہِ کائنات کی سہبزادیاں تھی ان کی پوتیاں تھی آقا کے گلشن کی قلیاں تھی چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی خطیخ ان کے پاس پانی خطیخ انہوں نے کافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں جزیدی کافلے کا سربراہ دھوپ تھی چلچراتی دھوپ تھی سہرہ تھا اس نے اپنے لئے خیمہ نصب کرایا چونکہ بڑے دور سے پانی آنی ہے خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گئے اور تمازتِ آفتاب سے تبتے جلتے ہوئے چیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بٹھا رہا پورا کافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچراتی دھوپ میں تبتا رہا امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین کی پیاری لختِ جگر شہزادی سیدہ سکائینا اصل نام ان کا عربی وزن میں سکائینا ہے عرفِ عام میں سکینہ چلتا ہے اصل لفظ سکائینا ہے سیدہ میں عرفِ عام کا لفظ استعمال کروں گا تلفز بتا لیے سکائینا سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ سہرہ میں چھوٹا سا ایک درخت ہے چھوٹا سا چیلے کے ساتھ جاری ہے اس کا تھوڑا سا 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 ہے چلتلاتی دھوپ ہے سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سائے دار چھوٹی سی جاری میں جا کے مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئے ریترے سرہانے پر لیٹ گئے سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئے آڑ تھی اس درخت کی جاری کی پانی آیا جزیدیوں نے آواز دے دی کافلا چل پڑا اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ اوٹ بیٹ گئے تھے کسی کو خبر نہ تھی تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے کافلا چل پڑا کافلا تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سر انور جس پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ 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 انہوں نے کوشش کی کس نیزے کو کھار کے آگے چلے پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلے اس نے اور لوگوں کو بلائیا اوروں کو بلائیا بڑی کوشش کی مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلے گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں وہ پریشان ہو گئے وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرہ ہے آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے ان کا سر انور آگے نہیں چلتا ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں وہ اپنی ہمشیرہ اپنی پھوپی سیدہ زینب کے پاس آئے ارز کیا پھوپی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے سر انور آگے نہیں چلتا نیزہ گڑ گیا ہے سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا جب جواب نہیں آیا تو وہ ترپ اٹھی اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں شاید جہاں کجاوے کافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا رات کے اندھیرے میں دورتی دورتی شام کا وقت تھا اندھیرہ تھا سایا تھا دورتی پیچھے پہنچی اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نکاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھئے اور ان کو چومتی ہیں اور سیدہ سکینہ اس نکاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور وہ نکاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں چومتی بھی ہیں روتی بھی ہیں اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نکاب پوش خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے ہماری بیٹھی کو سنبھال لیا ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس بیٹھی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو عجر دے بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی انہوں نے چہرہ انور سے نکاب پلٹا فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ فاطمہ حسین کی لخت جگر حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی کافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی میں نے چاہا کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں یہ روح تھی مجسم تھی کیا تھی سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی متمثل تھی روح اقدس تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا ان کو ساتھ لیا وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی رخصت ہو گئی نگاہ سے اوجل ہو گئی سیدہ سکینہ کو لے کے سیدہ سکینہ کو لے کے کجابے میں رکھا چل پڑی اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے پھر حمس سے اور ہما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی شادیانے بجتے تھے وہاں باجے بجتے تھے شہر سجائے گئے تھے اور یزید کی فتح کے ششن منائے جا رہے تھے اور فتح یزید کی جشن کے سماح میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر کافلہ گزرتا تھا ان کے سر انبر نیچے تھے سر کافلوں پر تھے نیزوں پر اور اس طرح ایسے محول سے گزرتے دمشق میں آ پہنچے دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا اور بھوتسوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتا تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے بغاوت ختم کر دی گئی ہے تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں ساری کائنات کے مالک ہیں اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور اقمہ کے عوام کو خبر نہ تھی بھیڑ تھی ایک بازار میں بھیڑ تھی کافلہ آگ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا پریشان حال تھی چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی دیکھتی تھی تکتی تھی ایک خاتون کے گھر کے قریب جگ چوک میں کافلہ رکا ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں قیدی ہیں انہوں نے اپنے خادموں کو نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے کسی نے کہا پانی پلا دیں تو اس نے پانی بھیجا پھر پانی کے ساتھ خجوریں بھیجی جو کچھ گھر میں مجسر تھا خدمت توازو کرتی گئی چادریں بھیج دی کپرے سائبان کے تان لیں چادریں بھیج دی پانی بھیج دیا اس کے گھر میں جو کچھ مجسر تھا بھیجتی گئی دیکھتی گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو شہزادوں کو جس جس کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئی کافلہ رکا رہا جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے اتنے میں خاتون آ گئی کہ آجا خاتون جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا یہ تم خاتون کون ہو تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمت اوزہرہ کی نوکری میں گزارا میری نوجوانی تھی میں سیدہ فاطمت اوزہرہ بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی پرانی بات ہے اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھی اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کے کوئی نصیت کر دیں تو مجھے سیدہ کائنات میں پایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا ایک ہی نصیت ہے کبھی قیدی ملیں تو ان سے بھلائی کر دیں آپ بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے میں تو نہیں جانتی آپ کونے اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیئے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں میں نے تو بھلائی سریع کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات خاطمت الزارہ نے نصیت کی تھی ایک ہی نصیت کی تھی کہا تھا سلامت رہنا زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائے تو ان سے بھلائی کر دیں میں تو آج سیدہ فاطمت الزارہ کی اس وسیعت پہ عمل کر رہی میں نے دیکھا ایک قیدی ہے تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی یا بھلائی کر دیں سیدہ زینب کے آنسوں نکل آئے خاموش رہی خاموش رہی آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کیے قیدیوں پر احسان کیا ہے بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے میں کیا بدلہ کیا چاہتی ہو اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے دعا کر دے جب میں سیدہ فاطمت الزارہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے حسن اور اس ہیں اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں سیدہ کائنات تو وصال فرما گئی اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتمع بھی وصال فرما گئے اب میری یہ التجاہ ہے دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لیں میری ان سے ملاقات ہو جائے یہ دعا کر لیں تو سیدہ زینب فرما تھی بی بی تیری دعا قبول ہو گئی یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سحل بن سعد سائدی حضرت سحل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالی حضرت سحل اس حضی بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مردی ہیں حضرت سحل بن سعد روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں میں کسی کام اسے بیت المقدس جا رہا تھا بیت المقدس تو میں دمشق پہنچا تو حضرت سحل بن سعد کہتے ہیں کہ جب دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا ہر طرف شامیانے تھے شادیانے تھے عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے جھنڈیاں تھیں عجیب سما تھا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے آج علاقائی عید ہے سار شہر کو تم نے دلن کی طرح سجا رکھا ہے کیا کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو انہوں نے کہا سا تم کون ہو لگتا ہے کہ شام کے رہنے والے نہیں ہیں انہیں کہا نہیں میں تو مدینہ سے آیا مؤمبر تھے اس وقت عمر سیدہ تھے پوچھے میرا نام سہل ہے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے زیارت کی اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں تو میں نہیں جانتا یہاں کے چلی گئی ہے یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں کنیزیں اور لونڈیاں بنا کے لائی گئی ہیں انہوں نے دیکھا آگے جا کر کہ یہ باغی کون ہیں حضرت سال بن سعد انہوں نے تو مدینہ کی گلیوں میں حضرت امام حسین کو آقا کے کندوں پر سوالی کرتے پھر پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی نظر میں گزری تھی برے پچاس برس چالیس برس نگاہ کے سامنے تھے مگر گرد آلوب تھا چیرہ پاک اور خون آلوب تھا کتا ہوا سر انور آگے قریب جا کے دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں اور قریب دیکھ کے کسی کو کہتے ایک شامی کھڑاتا اس نے کہا تمہیں پہچان نہیں یہ خود حسین ہے چیخ نکل گئی رو پڑے اور رو کہ یہ کافلہ کدھر جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا اور جو کچھ اس دربار میں دیکھتا وہ بیان نہیں کر سکتا اس دربار میں جب بد بخ یزید کا جو شراب میں دھت شترنج کھیل رہا تھا جب کافلہ پیش ہوا اور ساری شہزادیوں کو اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت وہ آکے دربار پہ بیٹھا اس نے کہا ایک ایک نام عمر ہے اور ہاتھوں سے اپنا چیرہ چھپاتی چیرہ چھپاتی بدبخت یدید پوچھتا یہ بچی کون ہے جو چیرہ چھپاتی ہاتھوں سے کسی نے جواب دیا یہ سیدہ سکینہ ہے حسین کے سینے پر لیٹ نے والی شہزادی ہے تو اس بدبخت نے پوچھا اس سے یہ خود کیوں نہیں بولتی بتاؤ کون ہو وہ سیدہ زینب اپنی پھوپی کی طرف لپٹ گئی پھر پوچھا یدید نے یہ بولتی کیوں نہیں کون ہے وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی سیدہ امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کا رسہ اس کا گیرہ بہت تنگ ہے اس سے بولا نہیں جا رہا اس رسی کے گیرے کو کھولے تو یہ بات کرے اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کا گلے کا رسہ کھول کے اشادہ کر دو آپ پھر دور کر امام زین العابدین کی گوت میں چلی گئی فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی یہ بطول زہرہ کی بیٹی ہے لادلی کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا اس نے کہا پھر زین عابدین کو کہ علی خود ہی کھول دو کھولا تو اس سے پوچھا تم کون ہو چہرہ کیوں چھپاتی ہو اس نے کہا تم جیسے بد بختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں اس نے کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر اس نے کہا یہ تو جو دیکھ لیا دیکھ لیا قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو جو قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو آل بیت کے اس کافلے کو قیدی بنا دیا گیا امام آلی مقام کے سر انور کو الگ امام زر عابدین کو الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا باقی خانواد آل بیت کو ایک جگہ رکھ دیا امام آلی مقام کے سر انور اور شہداء کربلاء مولا کے سروں کو ایک طرف رکھ دیا گیا اس طرح ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے کافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ان کا قیام اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے امام زین عابدین سے کہا سارے کافلے کو جمع کر لیں اور مدینہ ان کو لے چلیں امام زین عابدین نے کہا کہ ہم جاتے ہیں ہماری کوئی چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ دے دو اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے اس حال میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں امام عری مقام سیدنا امام حسین کی ایک اور ساب زادی ہیں حضرت فاطمہ ان کی ایک اور ساب زادی ان کا اسم گرامی بھی سیدہ فاطمہ ہے بنت حسین وہ کھڑی ہیں ایک شامی دربار میں اچانک آیا شامی حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ لونڈی اور غلام بن کے آئے ہیں کنیزے ہیں لونیاں بن کے آئی ہیں اس ایک شامی نے اسی مغالت میں یزید سے کہا فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سی لونڈی باندی کنیز مجھے دے دو سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کے اپنی پھوپوں کے ساتھ بامر سے لی پڑ گئی کہ لگی پھوپی جان کہ ہمیں کنیزیں نہیں بنایا جائے گا فرمایا بیٹھے گبرہ نہیں یہ جرت نہیں کر سکتے فرمایا یہ حرام ہے نہ ان کی جرت کر سکے نہ اس بدبخت ملون یزید کی جرت ہے کہ کر سکے یزید بولا تیش میں آ گیا وہ بولا کہ میرے اختیار میں ہے اگر چاہوں تو میں تم سب کو کنیز بھی بنا دوں آپ نے فرمایا ملون جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے جب اتنی کلام سیدہ زینب کا سنا اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی اس کو خبر نہ تھی اس نے کہ یزید لانت ہو تم پر لانت ہو تم پر تم نے حضور کی شہزادیوں کے ساتھی اشر کر رکھا ہے میں سمجھا تھا کہ سر روم کے دربار سے روم کی کوئی باغاوت سر ہو کے آئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں یہ مستوى کی شہزادیاں ہیں جو ساری کائنات ان کی کنیز ہے جب ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹ لی ہیں واپس کر دو ہم مدینہ کو پھر چلے جائیں جید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا تمہیں زاد سفر کے طور پر کچھ دینار دے دیتے ہیں فرما ہم لانت بیشتے ہیں تمہارے دیناروں پر اور نہیں ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا ہمیں تو دو تین چیزیں ہمیں واپس کر دیں باقی پاس رکھ لو وہ چند چادرے ہیں جو ہماری امہ فاطمہ تزارہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں کچھ کپڑے ہیں جو سیدہ ہماری امہ فاطمہ تزارہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ تزارہ کی چاہتے ہیں کہ تم بدبختوں کے پاس نہیں واپس مل جائیں وہ تینوں چیزیں واپس لے لی کافلہ روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے کربلہ اے مولہ تین دن شہداء کربلہ اے مولہ اور امام علی مقام کے مزارات یکدس پر تازیت کے لیے تین دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے واپس مدینہ پہنچا جب شہر مدینہ کے باہر پہنچے تو پھر آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی نہ امام زین العابدین کو سکت تھی نہ سیدہ زینب کو سکت تھی ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھے ان کو بھیجا کہ ہم تو آگے کیسے جائیں جاؤ اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں خانوادہ رسول آج اسیران دمشق بن کے واپس آ رہے ہیں اس شخص نے جا کے مدینہ پاک میں خبر کی مدینہ پاک میں قیامت آ گئی ایک کورام مچ گیا اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اتنی قیامت یا اس دن آئی تھی جس دن حضور علیہ سلام کا وصال ہوا تھا یا یہ قیامت اس دن آئی جب سیدہ زینب اور امام زینب عابدین کا لٹا ہوا کافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا سارے اہل مدینہ باہر آگئے روتے چیختے تڑپتے ایک قیامت کا سما تھا روتے چیختے اس نٹے کافلے کو لے کے آئے اور سیدھا آقا کی بارگاہ میں روزہ رسول پہ جا کے گر پڑے گر پڑے امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پہ گر کر عرض کرتے ہیں نانا پہ سواہی کرتا تھا اور جب گئے تھے تو آپ کا خاندان ہرا بھرا خاندان گیا تھا آج لٹ کر واپس آئے ہیں ایک بیمار کے سوا کی نسل کا کوئی بچہ واپس نہیں بچا یا رسول اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون لَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُون امام عالی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ان کے کندوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا اور آقا علیہ صلی اللہ وآس کے دین کی عفاظت اور دین کی گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام عالی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا آقا علیہ صلی اللہ وآس کے پاس یہ کافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا ایک جگہ رہتے عبادت کرتے اور روتے رہتے روتے رہتے اتنی کسرت سے روتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ سلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا ان کے غم میں ان کی بنائی چلبسی تھی تو میرے مصطفیٰ کے سارے یوسف چلبسے گلشن مصطفیٰ کے سب یوسف گم ہو گئے دوستو حسین سے محبت کرنا حسین کا غم کرنا حضور کے اطرت اور اہل بیت اور خانوادہ کا غم کرنا ان سے محبت کرنا اور غم حسین اور غم اہل بیت میں آنسو بہانہ یہ باعث بخشش ہے باعث مغفرت ہے گناہوں کی تلافی کا سبب ہے آقا کی بارگاہ کی قربت ہے حضور کی شفاعت کا سبب ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبت رسول محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کے اوپر زندہ رکھے اور حضور حضور کی محبت والے ایمان پر مارے اسی پہ قبر میں اور قیامت کے دن ہمیں جلائے وما علینا اللہ البلاو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں